میں تہران سے بات کر رہی ہوں سر اچھا ماشاءاللہ تہران سے جی سر میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے میں انیورسٹی کی طالب علم ہوں یہاں پر ہم کوئی ایڈوکیشن میں پڑھتے ہیں تو ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری کلاس فیروز کے ساتھ بات ہوتی ہے نام آرم کے ساتھ ہماری گفتگو ہوتی ہے میں چاہتی ہوں کہ میں امام زمانہ کو رو بر رو دیکھوں لیکن جب کسی نام آرم سے بات ہوتی ہے یا ہنسی مزاق ہوتی ہے تو وہاں آکے بس وہ رہ جاتی ہے کہ کیسے ہم سپائی بنیں تو اس موڈرن دور میں ہم چاہتے بھی ہیں کہ مطلب ہم تعلیم حاصل کریں لیکن ہم جب باہر جاتے ہیں جہاں پر ہمارا نام آرم کو ساتھ کانٹیکٹ ہوتا ہے یا ہم اس سے بات کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم امام کے لئے زمین سازی نہیں کر پا رہے ہیں ہم امام کے لئے وہ چیز ہم نہیں کر پا رہے ہیں یہ ساری کی ساری میری بچی منٹل گیم ہے انسان کی ذہن کی سوچ ہوتی ہے جو پوزیٹیو بھی ہو سکتی ہے جو نیگٹیو بھی ہو سکتی ہے کوئی مزاہکہ نہیں کسی کے ساتھ پڑھنے کا ہاں اگر آپ کی سوچ پاکیزہ ہو تو آپ ایزا بھائی ایزا باپ ایزا بیٹا آپ ان کے ساتھ چلے کچھ نہیں ہوتا کوئی بات کرنی ہے کوئی ڈسکیشن کرنی ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن منٹل لیول آپ کا پوزیٹیو اور بڑا سٹرونگ ہونا چاہیے صرف یہی ہونا چاہیے میں امام کی خاطر امام کے مشن کی خاطر پڑھ بھی رہی ہوں اور امام کی خاطر امام کے مشن کی خاطر اپنے آپ کو سیو بھی کر رہی ہوں تو بس جب آپ یہ چیز لے کے ساتھ سفر کریں گی ایک تیسر کام چھوٹا سا آپ نے کرنا ہے ہر لمحے یعنی روزانہ اپنے ادارے جاتے ہوئے یونیورسٹری کالیج جہاں پڑھتی ہیں آپ روزانہ جاتے ہوئے اپنی امام سے نماز کے بعد تو آپ کہتی ہیں سلام علیکہ یا صاحب علیہ وسلم اللہ مان اللہ مان اللہ مان من فطلت زمان من جوری زمان من شرع شیطان کہتی ہیں لیکن یہ سلام آپ کو گھر سے ادارے جاتے ہوئے بھی ضرور کرنا ہوگا آپ کو ادارے پہنچ کر بھی آنکے بند کر کے اپنی امام کو سلام کرنا ہوگا اور جب ایسی کفیت آپ کے ذہن پہ کوئی آج ہے نیگٹیوٹی کی آپ فوراں کہیں اے زمانے کے سائب مجھے بچائیے شیطان کے شر سے چونکہ میں آپ کی امانت ہوں میں آپ کی کنیز ہوں تو انشاءاللہ خدا کا یہ مظہر ضرور آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ ہسی مزاک والی جہاں تک میری بہن نے بات کی ہے اس سے وائٹ کرنا چاہیے یعنی ہسی مزاک غیر محرم کے ساتھ کیونکہ انسان ہے نا ہسی مزاک بڑھتے بڑھتے آگن کل جاتی ہے تو اس چیز کو تھوڑا سا وائٹ کریں باقی کوئی مسئلہ نہیں گفتگو کرنی ہے ان سے کوئی لیکچر ڈسکس کرنا ہے ان سے کوئی مشورہ لینا ہے اپنے باپ سے اور اپنے بھائیوں سے بھی تو بچیاں مشورہ لیتی ہیں تو ماشاءاللہ اس چیز کو اس طرح لے کے چلے